بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات مہین اختر شو کے ساتھ مہین اختر حاضر ہیں تیلیویجن پہ آپ نے بہت سارے گانے والوں کو سنا لیکن ایک ایسے دوست سے آپ کی ملاقات کروارا ہوں جس نے ویسے تو بہت سارے گانے گائے لیکن ایک گانا آج بھی ہے جو ہمارے دلوں کے نزدیک محسوس ہوتا ہے اس کی تعریف کیا کروں ساری دنیا میں وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے آج ان کو اور ان کی بیگم کو یہاں پر دعوت دی ہے ہم لوگوں نے خواتین و حضرات استقبال کی یہ تشریف لارہے ہیں ہمارے ملک کے نامور گلوکار جنید جمشید اور ان کی بیگم اسلام علیکم کیسے ہیں جنید ٹھیک ہے خیریت سے پہلا تجربہ ہے بیگم کے ساتھ کسی ٹیلی ویژن کی شو میں جانے کا ہاں میرا خیال ہے پہلا کی تجربہ ہے سوچ رہے ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو تیسرا ہو ایک کا تفہہ پہلے کبھی گئے تھے لیکن مدب آپ کے سامنے پہلا تجربہ اور آپ کے سامنے جو تجربہ ہے وہ بہت ذرا کٹھن ہوتا ہے میں تو بہت ریلیکسٹ آدمی ہوں بہت اچھا آدمی ہوں آج پہلی دفعہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ نروس سے ہیں ورنہ آپ تو بڑا بولتے ہیں بلکل کوئی بات نہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اب آپ تشریف لے جائیے بہت شکریہ جی ہم باہر سٹوڈیو سے جائیے کیونکہ ہم آپ کی بیگم سے آپ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے پھر آپ کو بلوائیں گے اور جوابات چلے کریں گے ڈینکیو اور اب سوالات لے کر میزبان آ رہی ہیں ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ ہیں استقبال کیجئے سمن آغا کیسی آپ خیریت سے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ریلیکس ہیں بالکل آرام سے ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے پکی بات ہے جو میں سوالات کروں گا اس کے تیزی سے کیونکہ ٹینس کیوں ہو رہی ہیں کیا بات ہے آرام سے اچھا جو سوال کروں گا اس کا تیزی سے جواب دینا ہے سوچنا نہیں اس لیے کہ یہ سوالات میں کسی اور کیلئے نہیں کر رہا ہوں آپ کے شوہر کے بارے میں کروں گا اس میں سوچنے کی کیا ضرورت کسی کسی سوال میں شاید سوچنا پڑے اچھا ایک آتھ سیکنڈ کی اجازت ہے سنا ہے جنیت کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے پہلے آتا تھا آپ تھوڑا سا کم آئیتے ہیں نہیں پہلے کیوں آتا تھا اور اب کیوں کم ہو گئے شاید ٹائم کے ساتھ یا پھر بچے ہو گئے مطلب کیا ٹائم سے جھگڑا کرتے ہیں چھ بجے سے سات بجے تک جھگڑا جھگڑا تو نہیں کرتے ہیں سات سے آٹھ بجے تک غصہ نو بجے سے گیارہ بجے تک پھر غصہ نہیں پھر ریلاکس پھر کوئی دو بجے سے تین بجے تک غصہ جھگڑے کی بات کریں تو جھگڑا تو نہیں نہیں میں نے غصہ پوچھا ہے تو غصے کا تعلق تو بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے جنید اپنا کون سا گانا گنگوناتے ہیں اگر گنگوناتے بھی ہیں تو میرے سامنے تو نہیں سٹوڈیو اگر آم میں آگے پیشے کہیں گنگوناتے ہوں گے اتنی خوفناک تو نہیں ہے آپ کے آپ کے سامنے گنگوناتے ہیں نہیں لیکن یہ ہے کہ کمرے میں جتی دیر اگر وہ گھر آتے ہیں تو وہ گانا نہیں گنگوناتے ہیں میں زیادہ تر ضد یہی کرتی ہوں کہ بچوں کو کہیں لے جائیں مطلب ان کے بہانے آپ بھی چلی جائیں گے جی ملکل ہے نا یہی بات ہے نا کس جگہ آپ کو لے جانا پسند کرتے ہیں نہیں بھی گھر میں زیادہ بات کس کی مانتے ہیں بچوں کی نوکروں کی یا آپ کی اچھا ایک بات بتائیے کہ یہ سنگرز میں جنید کا سب سے اچھا دوست کون ہے سنگرز میں یہ ہے علی حیدر بھی ہے اور باقی باقیوں کی ضرورت نہیں ہے سلمان احمد ہے کس سنگر کے گانے گھر میں سننا پسند کرتے ہیں ہم تو کسی کے نہیں سنتے سوائے جنید کے صرف نیا کے گانے چلتے ہیں ہمارے گھر میں کسی اور کے نہیں سنتے نہیں چلتے جنید نے کبھی اپنے جوتے پالش کیے میرے ہوتے میں تو نہیں ملک سے باہر جا کر کتنی دفعہ آپ کو فون کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے اچھا ہاں بیسے لئے چھوڑے تائم نہیں اچھا جنید اوچی آواز میں بات کرتے ہیں یا دھی میں لہجے میں نہیں نہیں کرتے ہیں کیا کانسرٹ کے سارے پیسے آپ کو لاکے دیتے ہیں اس میں کوئی تنز ہے یہ کیا بات یہ نہیں نہیں سارے پیسے لاکے دیتے ہیں آپ کے لئے کبھی شاپنگ کرتے ہیں میرے لئے جی جب ٹور پہ اکیلے جاتے ہیں تو شاپنگ کر کے لاتے ہیں اچھا کسی تقریب میں جاتے ہوئے کبھی کوئی خاص لباس پہننے کی فرمائش کرتے ہیں اگر میں پوچھوں تو پھر بتا دیتے ہیں ویسے نہیں بتاتے ہیں ویسے میں رہا تھا تائم ہی نہیں ہوتے ہیں اچھا جس روز فارغ ہوں اس روز گھر میں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ریلیکس اوکے کوئی ایسی کھانے کی چیز جس سے بہت چڑھتے ہیں بینگن بینگن بینڈی بینگن یہ یاد رکھے گا بینڈی یہ یاد رکھنا بینڈی خدا کی قسم میں بھی چڑھتا ہوں اچھا کانسرٹ اچھا ہو تو کیا گھر میں آ کے بتاتے ہیں بلکل بتاتے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں pelos میں نے تو یہ کر دیا یہ بہت اچھا کانسرٹ تھا بجھتہ نے کہا پھر چل جاتے ہیں کمرے سے جائے نہ جائیں بس اتنا ہی بتاتے ہیں اچھا یہ بتا ہے یہ کانسرٹ برا ہو تو کیا کرتے ہیں برا ہو تو کیا کرتے ہیں بس آ کے بتا دیتے ہیں کہس کا Ep heav اچھا نہیں تھا بچھلا کھانا کہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں لیونگ روم میں کچن میں یا بیڈ روم میں لیونگ روم میں اچھا جمشید سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اچھا بھئی خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اگر کسی ضروری کام سے اچھا ٹھیک ہے تو اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی ضروری کام سے آپ ان کو گہری نیند سے اٹھا دیں تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ان میں مطلب ری ایکشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں کیونکہ ویسے پہ وہ نیند بہت کم کرتے ہیں اچھا جاکتے رہتے ہیں ٹائم ہی نہیں تو مطلب دن میں جاکتے ہیں یا رات میں جاکتے ہیں رات میں بھی دن میں مطلب سوتا کس وقت ہے وہ ٹائم بتا رہا ہے وہ آپ ان سے پوچھنا ہے مجھے تو پھر خالے میں بچوں سے کس زمان میں بات کرتے ہیں انگریزی میں یا اردو میں اردو میں بچوں کے مستقبل کے بارے میں کبھی بات کرتے ہیں جی بلکل ان کی کس حرکت سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غصے میں ہیں بچوں کی حرکت میں آپ کے شوہر کے بارے میں نہیں آپ نے بچوں کیسے پر سوال پوچھا اچھا میں پھر ان کی کس حرکت سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں ہیں ان کے مو سے شکل بتا دیتی ہے مطلب ہر چیز مو پہ لکھی بھی ہوتی ہے مطلب کوئی ایسی وہ نہیں کرتے جیسے میں آتا ہوں دروازہ زور سے بند کر دیتا ہوں یا اس طرح کی کوئی وہ لاؤڈ ہو جاتا ہے آدمی نوکروں کو پر غصہ نہیں کرتا جن جلاؤڈ ہیں کبھی وہی تو جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح جن جلاتے ہیں زور سے کچھ جن 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 کرتے ہیں یہ نہیں ہوا گھر میں زیادہ دوستی کس سے ہے ماں سے یا والد سے وہ دونوں سے بہت دوستی میرے خیال سے ماں سے زیادہ جنیت کے والد کبھی ان کے گانے کی تعریف کرتے ہیں جی کرتے ہیں مگر ماہ زیادہ کرتے ہیں جب کبھی آپ ناراض ہوتی ہیں تو جنیت کیسے مناتے ہیں اس کا مطلب ہے دیکھ اونچی آواز میں سنتے ہیں یا آہستہ بہت اونچی آواز فل کر کے جنیت کا کون سا گیت آپ نے بار بار سنا یہ دل دل پاکستان بس یہ یہ گانہ ہے بہت سارے گانے نہیں تو میں نے پوچھا ہے کون سا گیت بار بار سنا کہاں پہ ویسے جنگلی ہاں گھر میں مطلب سڑک پہ کھڑو کہ تو کوئی گھنے سن نہیں جنگلی بس سٹی آپ کہہ رہے ہیں آئیشہ کیا ہو گیا ہے تمہیں آج تمہتنی دروس کیوں اچھا کون سا گیت بار بار سنا دل دل پاکستان دل دل پاکستان جیسے قومی نغمے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنید یہی کہتے ہیں کہ انہی سے ان کی پہچان ہے جنید کی اپنی شادی شدہ زندگی کو کوئی یادگار واقعہ بتائیں گے یادگار واقعہ مطلب کوئی ہے ہی نہیں تو ایک آت سنا دو نا ہم نے خوش ہوں گے نا تھوڑا دو سن کے آئیشہ یادگار یاد رکھئے گا انہوں نے کہا بعد میں سناوں گے آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ جنید فون پر لڑکی سے بات کر رہے ہیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے ٹون دوسری ہوتی ہے بات کرنے کی ٹون دوسری ہوتی ہے نا جی صافت ہو جاتے ہوں گے ہم سے بات کرتے ہوں شادی کی سالگیرہ یاد رہتی ہے شادی کی سالگیرہ یاد یاد رہتی ہے جنید گاڑی آہستہ چلاتے ہیں یا تیز نہیں آہستہ تو بہت نہیں چلاتے آج کل کچھ تیز ہی چلا رہے ہیں ساتھ میں کون ہوتا ہے میں ہی ہوتی ہوں سوالات ختم ہوئے خواتین حضرات اب ہم آپ کی تعلیوں میں جنید جمشید کو بلاتے ہوں اور سوالات چلی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے خواتین حضرات جنید جمشید اچھا ایک بات سن لیں آپ دونوں کوئی پرامٹنگ نہیں ہوگی نہ آپ بتائیں گے کہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ وہ نہیں ہے بلکل میں کچھ نہیں ہوں اوکے آپ خاموش رہیں گے جنید کیا حال ہے سنیں آپ کو غصہ بہت جلدی آجاتا ہے اچھا تو مجھے نہیں اتنا جلدی آتا ہے مطلب اتنا جلدی نہیں آتا اچھا ٹھے 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 کے آتا ہے اچھا آپ اپنا کونسا گانا گن گناتے ہیں ایک بار بھی آہی جائے گا ملو تو صحیح aat اوکے یہ آپ سے کہاں سے کہاں لے جانے کی ضد کرتی آپ یہ deceived البچوں کو لے کر три بار چلے جاتے ہیں آپ ان کو ساتھ لے جانے زیادہ پسند کرتے ہیں میں ان کو ان کی والدہ کے گھر گھر میں زیادہ بات کس کی مانتے ہیں بچوں کی نوکروں کی اپنی بیگم نوکروں کی یہ تو غلط پر بھی تعلی بجنی چاہیے اوکے سنگرز میں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے سلمان سلمان ہے کس سنگر کے گانے گھر میں سننا پسند کرتے ہیں عالم گھر پسند ہے مجھے آپ کی بے آپ بولیں گے نہیں بلکل نہیں بولیں گے یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ تو صرف اپنے ہی گانے سنتے اور کسی کے گانے نہیں سنتے یہ اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں سکتا اپنے گانے تو بلکل بھی نہیں سنتا کیونکہ یہ نہیں سنا گئے مطلب اتنا اللہ توبہ استغفار اللہ مجھے ماف کرے اتنا جھوٹ عائشہ کیا ہو گیا ہے اچھا اوکے کبھی آپ نے اپنے جھوٹے پولیش کیے نہیں وہ تو یہی کرتی ہے ملک سے باہر جا کر آپ کتنی دفعہ ان کو فون کرتے ہیں ملک سے باہر جا کے مفتے میں تقریباً تین دفعہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو بولیں صحیح ہے جھوٹ ہے تو موہ پہ بولیں جھوٹ ہے دیپینڈز کس ملک گئے ہیں کیا مطلب یہ کیا بات ہے یہ کیا مطلب ملک باندھ رکھیں کہ امریکہ جائیں گے تو تین دفعہ ہوگا جاپان سے دو دفعہ ہوگا اور یو اے سے ایک آت دفعہ ہوگا اچھا اوکے ملک سے باہر اچھا یہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں آپ یا دھیمے لہجے میں دھیمے میں آپ کانسرٹ کے سارے پیسے کس کو لاکے دیتے ہیں اسی کو دیتا ہوں آپ ان کے لیے کبھی شاپنگ کرتے ہیں میں اس کے لیے شاپنگ کرتا ہوں کسی تقریب میں جاتے ہوئے کبھی کوئی خاص لباس پہننے کی آپ نے ان سے فرمائش کی نہیں جس روز گھر میں فارغ ہوں اس دن کیا کرتے ہیں جس روز گھر میں فارغ ہوں اچھا یہ آپ میرا سوال کیوں ریپیٹ کر رہے ہوگا جس روز گھر میں فارغ ہوں میں نے کہہ دیا اب آپ اس کو سنو اور جواب دیں یہ کوئی ایکو ہو رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں وہاں سے جواب آ رہا ہے میں اصل میں آپ کے سوال ریپیٹ کرتے کرتے سوچ رہا ہوں بول رہا ہے جس روز فارغ ہوتے ہیں اس روز گھر پر کیا کرتے ہیں اس دن اس کو اور بچےوں کو باہر دے جانے کا پروگرام ہوتا ہے کوئی ایسی کھانے کی چیز جس سے آپ بہت چڑتے ہوں بھنڈی ایر بھنگن اس میں ایک کریلا اور شامل کر لے کریلا بھی تھا کریلا بھی تھا کریلا بھی تھا نا میں تو یہ تین چیزیں اگر پکا دوں مجھے اگر چڑھانا ہوں تو یہ پکا دوں اوکے کانسرٹ اچھا ہو تو گھر میں آکے بتاتے ہیں ہم نہیں اس نے بولا ہے بتاتا ہوں ذکر بھی نہیں کرتا پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کانسرٹ برا ہو تو کیا کرتے ہیں وہ بھی آکے بتاتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں بتاتا مطلب کوئی ایسی بات ہے جو بتاتے ہو گھر میں آکے اچھا کھانا کہاں بیٹ کے آپ کھاتے ہیں لیونگ روم میں بیڈروم میں یا کچن میں اس میں نہ لیونگ روم ہے نہ بیڈروم ہے خاموش بلکل بیچ میں نہیں بولنے وہ دائنگ روم ہوتا ہے امی لگا دیتی ہیں تو بس وہیں ساتھ بیٹے کھالے تھے سارا سب لوگ ایسا ہی ہے انہوں نے کہا لیونگ روم میں آپ کھاتے ہیں شادی وہ کتنے سال ہوئے ہیں کتنے ہیں زور سے بولیے نو سال نو سال میں یہ نہیں پتا کہ شوہر گھر میں کھانا کھاتا ہے لیونگ روم میں ہی کھاتا ہے یہ کہہ رہی ہے لیونگ روم میں آپ کہہ رہو کچن میں کس کی بات سچ مانو ہے کچن میں تو نہیں بس وہ ڈائننگ روم جو ہے اگر ہو تو اس کو لیونگ روم کہہ رہی ہے اچھا چلو سب سے زیادہ خوش آپ کس وقت ہوتے ہیں جو نہیں سب سے زیادہ خوش میں اصلا میں بہت سارے مواقع ہیں مہین بھائی کوئی ایک بات سب سے زیادہ خوش ہی ہوتی ہے مثلا میں کارٹون دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں سچ بتاؤں جب کوئی اگلا اپنے کسی گانی کی تعریف کرے وہی تو تب ہی ہوتی ہے اچھا اگر کسی ضروری کام سے آپ یہ آپ کو اٹھا دیں اور آپ گہری نیند میں سو رہے ہیں تو آپ کیا کیسے ریاکٹ کریں گے سوارا اور جاتا ہوں بچوں سے آپ انگریزی میں کیوں گفتگو کرتے ہیں گھر میں بھئی تھوڑی بہت تکرنی سے یہ لیکن میں اتنی زیادہ نہیں کرتا ایسے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کبھی آپ بیگم سے بات کرتے ہیں آئیشہ سے آپ کرتا ہوں بالکل آپ اپنی کس بات سے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ غصے میں کس حرکت سے بتاتے ہیں یا پتہ چلتا ہے ان کو کیا غصے میں میں بات نہیں کرتا ہوں خموش ہو جاتا ہوں مطلب انٹریلی ذرہ سے بتائیں انٹریل ہوئے یہوں دیکھا اور نہیں وہ پتہ چل جاتا ہے یہ مجھے کہتی ہے آپ ایسے بیو کرتے ہیں جیسے میں کمرے میں ہی نہیں ہوں پھر وہ میرے سے خطبہ خود ہی ہو رہا ہوتا ہے میرے سے میں کیا کروں جیسے سب خود مطلب کوئی غیر مری طاقت آپ کو کہتی ہے کہ صاحبہ خود بخود یہ سب کریں نہیں آدمی غصے میں کچھ ایسی بات مو سے کہا جاتا ہے کہ اوکے گھر میں زیادہ دوستی کس سے ہے ماں سے یا والد سے آپ کے والد نے کبھی آپ کے گانوں کی تعریف کی تعریف کرتے ہیں آپ کے والد آپ کے گانے سن کے نہیں مطلب ایسی مطلب ان سے بات ہی نہیں ہوتی اچھا مطلب آپ نہیں کرتے یا وہ آپ کو لفٹ نہیں کراتے ہیں وہ نہیں بیسیکلی لفٹ کراتے ہیں اچھا اوکے جب کبھی آپ یہ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کیسے مناتے ہیں جب یہ ناراض ہوتی ہیں تو بس پیار محبت سے مناتا میں ہی ہوں ایسے اس نے نہیں آج تک بھی منایا مجھے تو نہیں آج ایشہ تم اتنی کٹھور ہو اچھا اوکے دیکھ آپ اونچی آواز میں سنتے ہیں یا آہستہ دیکھ اگر اپنی سٹوڈیا میں ہوتا ہوتا تو اونچی آواز سے سنتا ہوں یہ تعایف بجانے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا تھا gher میں بہت اونچی آواز سے سنتے ہیں آپ اونچی آواز میں سنتے ہیں یہ گھر میں اونچی آواز میں ڈیک بجاتے ہیں کھل کے بولیےامو پہ درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کتنی فول پوڑی آپ دیکھ نہیں ہے واٹھا لیکن سول ہوتا ہے آئیشہ ابھی انہوں نے کہا تو نہیں کہا سول ہوتا ہے ابھی کہا کمرہ بند میں یہ نہیں کہ پورا محلہ سنے گا لیکن انچی آواز اچھا اوکے آپ کا کون سا گیت آئیشہ نے بار بار سنا سچ بات تو یہ ہے کہ میری پچھلی آلوموں کا کوئی گیت سنے تنے شوق سے نہیں سنا سچی بات ہے اس آلوم کے ایک دو گانے ہیں جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہیں کہ میں شاہد تھوڑی دیر سنوں نئی والی جو جو آنے والی ہیں کون سا گانا ہے اس قابلے کے سنوں مطلب آپ بڑی بولڈ ہو صاف کہہ دیتی ہو کہ بیکار گانے ہیں بہت برا گایا خراب ہے نہیں یوں تو نہیں لیکن جو اگر نہیں پسند آتا تو میں ایک چٹہ سائز کھائی دی تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی گانا ہی نہیں پسند آتا ہے نہیں ایسی تو خیر کوئی بات نہیں کہ کوئی گانا ہی نہیں پسند آتا انہوں نے کہا تھا ان کو دل دل پاکستان آپ کا گانا بہت پسند ہے بار بار سنائے دل دل پاکستان جیسے قومی نقمے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میری پہچان ہے اپنی شادی شدہ زندگی کا کوئی دلچسک واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ہے بہت سارے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا بہت سارے ہیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لڑکی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں کتنا اچھا سوال کیا ہے نا ایکچلی اس کو پتا نہیں کیسے ہوتا ہے مجھے مالوں نہیں لیکن اس کو ہو جاتا ہے میں سن کیا نسے سی بتا جنہیں مزا آ رہا ہے بتاؤنا پھلی لے کیسے پتا جلتا ہے شادی کی سالگیرہ یاد رہتی ہے آپ کو؟ شادی کی سالگیرہ یاد رہتی ہے آپ گاڑی آہستہ چلاتے ہیں یا تیز چلاتے ہیں؟ جو آدمی گاڑی تیز چلاتا ہے اس کو یہی لگتا ہے میں گاڑی آہستہ چلا رہا ہوں تو میرا بشاید یہی حال ہے گاڑی شاید تیز چلاتا ہوں لیکن لگتا نہیں آپ دونوں سلامت رہیں ماشااللہ بہت اچھے لگتے ہیں شکریہ بہت بہت